حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس لیے روایت کیا ہے حضرت جوہریا ربی اللہ عنہ سے جو کہ ہماری عم المومنین ہے ہماری ماں ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نماز پڑھ کے آئے پجر کی نماز پڑھ کے آئے اور پھر تھوڑے دیر کے بعد باہر چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی یا اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لائے جب وہ گھر پہ داخل ہوئے تو انہیں فرمایا کہ جس طرح جب میں یہاں سے گھر سے گیا تھا اور تم اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو تو میں نے اس کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی بیٹھی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دوران میں یہ چار کلمات کہے ہیں اور اگر یہ چار کلمات تمہاری اس پورے ذکر فجر کی نماز کے بعد سے لے کے میرے چاشت کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد تک کہ تمہارا جتنا بھی ذکر تم نے کیا ہے یہ اگر ان دونوں کا وزن کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق جو کچھ تم نے آج کے دن میں جو کچھ کہا ہے اگر ان کا وزن اور ان کلمات کا وزن کیا جائے تو یہ ان سے عجر میں زیادہ وزنی ہو جائیں گے یا ہوں گے یہاں پر وزنت ہنہ کا جو مفہوم ایک تو یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کا وزن برابر ہو جائے گا لیکن مفسرین نے یا حدیث کی تشریح کرنے والوں نے اس کا جو ترجمہ یا اس کی وضاحت جو کی ہے تو یہ کی ہے لَتَرَجَّحَتْ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ عَلَى جَمِيعِ اَذْكَارِكَ کہ یہ چار کلمات جو میں نے ادا کیے ہیں یہ تمہارے تمام اذکار جو تم نے اس آج کے دن کیے ہیں صبح کے وقت ان پر یہ حاوی ہو جائیں گے ان پر یہ ان کو سبقت مل جائے گی یہ یہ ان سے زیادہ عجر کے باعث بنیں گے اور وہ کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ کہا کہ اگر میں تم چاہتی تو میں تمہیں بھی بتا دوں انہوں نے بتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کون اس کی تمنہ نہیں کہہ رہے گا کہ اتنے اہم کلمات سیکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتہ یہ چار کلمات ہیں اور انہیں تین دفعہ پڑھ لو میں نے تین دفعہ پڑھے ہیں اور اس کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے اس پوری عبادت سے زیادہ عجر ملے گا تو ہم بھی اس کا احتمام کریں نہ صرف یہ کہ فجر کے وقت بلکہ ہمیں اسے صبح و شام کی عذکار میں شامل کر لیں صبح کی نماز کے بعد بھی اور مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ کلمات اور یہ دیکھ کریں تاکہ ہمیں بہت زیادہ عجر کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے عجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ جنت کے آلہ ترین مقام پر اور ہر لحاظ سے انہیں تو ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں ضرورت ہے تو جن کو ضرورت ہے اگر وہ پیشے رہ جائیں تو پھر ان کی یعنی یہ ایک بدقسمتی ہوگی وہ نہیں صرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ تسبیح اور سنا اور حمد کے اس انداز کو کہ جس میں مختصر ترین کلمات اور بہت زیادہ عجر کے حامل ہونا اس کے لیے ایک خاص اسطلعہ استعمال کی جاتی ہے اور اس ذکر کو کہا جاتا ہے از ذکر المضاعف یعنی کئی گناہ زیادہ عجر دینے والا ذکر از ذکر المضاعف یعنی اگر آپ ایک شخص ہے وہ سبحان اللہ کہتا ہے اور دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی تو اس کا عجر اس پہلے شخص کے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا از ذکر المضاعف کئی گناہ زیادہ بڑھا دینے والا عجر اور سامین آج ہم بائیس پہ پارے کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم بائیس پہ پارے میں سورہ الاحضاب ہے اور سورہ الاحضاب میں جتنے موضوعات ہیں اور جتنے ہم سے مطالقہ جتنی باتیں ہیں وہ ہماری توجہ اپنی جانب اتنی زیادہ مفضول کی ہوئے کہ ہم ان کا بھی احاطہ نہیں کر پا رہے اور ان میں سے بھی چند ایک اشیاء پروگرام میں شامل کر پائے ہیں اس سے پہلے یہاں ایک اور بھی اسی دعا سے مطالقہ ایک اور بات بھی بتا دیں تاکہ وہ آج کا موضوع مکمل ہو جائے پھر ہم کل اس موضوع پر مزید بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ سنن النسائی نے یعنی الکبرہ سنن نسائی الکبرہ وہ دو کتابیں ہیں سغرہ اور کبرہ تو کبرہ میں جس طرح یہ روایت موجود ہے جو آج ہم نے بیان کی ہے اسی طرح ایک اور روایت بھی بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ اس طرح کہا گیا ہے یہ ہماری آج کی روایت ہے اور دوسری جو روایت آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ سبحان اللہ عدد خلقہ اور اسی طرح پھر الحمدللہ دوبارہ سے یہ روایت بھی موجود ہے اگر کوئی اس طرح اس انداز میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن پہلے جو روایت ہے وہ اس روایت کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ آسان ہے اس میں زیادہ جامعیت ہے اور وہ زبان پر اس میں جو روانی آتی ہے وہ اس میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہوگیا اگر کوئی اس طرح پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے سورہ الاحضاب میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے اس باعث پارے کی پدائی میں ہی ایک اطلاع دی ہے ایک ہوتا ہے کوئی حکم دیا ہے ہم نے حکم کے وجہے اطلاع کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرہ عجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے یا تیار کر رکھا ہے اور یہ رزق دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہے یا آخرت میں تمہیں ملے گا اس سے پہلے کی آیات میں جو کہ اکیسوے پارے میں گزری ہیں اسی سورہ الاحضاب میں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے مہات المومنین میں سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہیں تو پھر اس سے دوسرے دوسروں کے مقابلے میں دوہرہ سزا ملے گی دبل سزا ملے گی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے جو بھی جو خاتون یا جو ام المومنین بھی نیکی نیکی تقوی کی رویش اختیار کرے گی انہیں تقیتن نا تقوی کیا یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے تو پھر اسے ہم عجر بھی دوہرہ دیں گے ڈبل عجر دیں گے اب امہات المومنین یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ آیات نادل ہوئی ہیں یا یہ صورت نادل ہوئی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ان دنوں فاقع ہو رہے تھے اور مسلسل کئی کئی روز تک فاقع ہوتے تھے اور کھانے پینے کی سخت تنگی تھی بہت سخت صورتحال تھی اور امہات المومنین نے اس وقت پھر راب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ بھی کی تھی مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں کچھ دیا جائے آپ کے گھر میں تو مہینوں کے ساتھ سے چولا نہیں جلتا تو ان نے پھر وہ ایک موضوع ہے لیکن اس سے چونکہ گدشتہ حلقے میں یا گدشتہ پارے میں گزر چکا ہے اس لیے ہم اس کو دوبارہ نہیں چھیڑ رہے تو یہاں پر اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اندادہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں احکام امہات المومنین کے لیے اور پھر اس کے بعد ان کے توسل سے پھر ہم تمام مسلمان مسلمانوں کے لیے اور مسلمان خواتین کے لیے نازل فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو یہ مندل سوپی ہے کہ یہ مقام سوپا ہے اور یہ درجہ ان کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری تمام مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے ایک قدبہ ہے کہ وہ دوسرے خواتین کے لیے اور خاص طور پر جتنی بھی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا اس کے بعد قیامت تک کے لیے جتنی بھی خواتین اسلام قول کریں گی ان تمام کی لیے ایک نمونہ اور ایک اسوہ اور ایک قدبہ وہ امہات المومنین ہیں اور امہات المومنین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ گویا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے ان کو ہدایات دی ہیں ان کو ٹرین کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا تھا کہ تم اپنا خواتین کے مخاتب کرتے ہوئے کہ تم اپنا آدھا دین اس ہمیرہ سے لوپ اور ہمیرہ جو پیار سے حضرت عائشہ کو پکارا کرتے تھے اور چلی ہے ہمیرہ کے لفظ آیا تو یہ بھی ویسی آپ کے نالوج کے لیے بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر احمر کا جو رنگ ہے احمر وہ سرخ ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں سرخ رنگ لیکن یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا اس کا سرخ رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے گولڈن کلر سے سنہری کلر سے جس میں جس رنگ میں ہلکی سی سرخی اور اس کے ساتھ اس کی کسرت جو ہے وہ سنہری ہو اس رنگ کو حجاز کی زبان میں یا حجاز کے علاقے کی زبان میں حمیرہ یا احمر کہا جاتا ہے تو اس لیے کئی لوگوں کو جب نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ احمر تو احمر جب وہ فرمایا گیا ہوتا ہے تو اس کے لوگ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سرخ رنگ کے لوگ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنہری رنگت والے لوگ یہ ایک اضافی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اصل خوبی کیا بیان کی گئی ہے اس صورت میں کہ بیویاں تو اور انبیاء کے بھی تھی لیکن ان میں سے کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں نے ان کی اتباع نہیں کی ان کی اتعاط نہیں کی اور ان کے دین پر وہ ان نے اسے قبول نہیں کیا دین اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن امہات المومنین تمام کی تمام امہات ان کو اللہ تعالیٰ نے یا ان کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقوی کی روش کو اپنایا اور تقوی کو اپنے اوپر اتنا تاریح کر لیا کہ آپ کی پوری زندگی ایک متقی خاتون کی زندگی تھی تمام خواتین کی تمام امہات المومنین کی تو یہ برتری ٹھیک ہے ایک نبی کی بیوی ہونا ایک برتری ہے لیکن صرف نبی کی بیوی ہونے کی بنا پر ہی کوئی برتری نہیں ملتی ورنہ تو پھر دوسری انبیاء کوئی مل جاتی دوسری خواتین کوئی مل جاتی کیا تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کیوں مل جاتی لیکن وہ تو سزا پانے والوں میں سے ہو گئی لیکن انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات امہات المومنین انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی اور تقوی کو اپنایا اس بنا پر ان کو دوسری خواتین پر یا دوسرے انبیاء کی بیویوں پر برتری حاصل ہوئی فیسامین امہات المومنین کو اور ان کے ذریعے سے پھر تمام مسلمان خواتین کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں اگر اجنبی مردوں سے بات چیت کرنا پڑے تو تمہیں کس طرح بات چیت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس یا لساء النبی لستنک احد من النسائی ان اتقیتن فراتخدعن بالقول ویتمع اللذی فی قلبه مرد وقلن قولم معروفا کہے نبی کی بیویوں تمہارا مقام دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر تم تقوی کی روش اختیار کرتی ہو تو پھر کسی اجنبی مرد سے بات کرتے ہوئے دبی زبان نارمل طریقے سے جس طرح کہتے ہیں کہ نہ تو بہت زیادہ اس میں اکھڑپن ظاہر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نربی ظاہر ہو بلکہ میانہ روی کے ساتھ آپ گفتگو کریں وجہ کیا بیان کی کہ اگر آپ دبی زبان میں اور ہلکے لہجے میں جس طرح اگر کوئی خاتون اپنے میاں سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جس دبی ہوئی لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے اگر وہی لہجہ اجنبی مردوں کے ساتھ بھی اختیار کیا جائے تو پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ لالچ آجائے کہ اچھا یہ اس لہجے میں مجھ سے بات ہو رہی ہے جس کے مطلب ہے کہ کچھ یہاں غلط دال بھی میری گل سکتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کے دل میں اس طرح کی کوئی بیماری ہو یہ بیمار دارے کہ ایک بیمار آدمی ہی اس طرح سوچ سکتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج وطہرات کے حوالے سے تو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مقتلع کوئی شخص کسی لارج پر سکتا ہے اور تمہیں کیا چاہیے کہ معروف طریقے سے بات کرو معروف طریقے سے الفاظ ادا کرو اور دبی زبان سے بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کی طرح سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ لوچ دار آواز میں بات کرنا آواز کو الفاظ کو کھینچ کے لمبا کر کے بیان کرنا کچھ یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ انداز جس میں کہ کسی دوسرے کے دل کو دوسرے کے خراب دل کو کوئی غلط میسج یا غلط اشارہ ملنے کا اندیشہ ہو اس اسلوب سے اس انداز سے اور اس لہجے سے خواتین کو مسلمان خواتین کو بچنا ہوگا یہ ہے وہ انداز جس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے کہا گیا کہ تم دبی ہوئی آواز میں یا دبی ہوئی زبان میں بات نہ کرو ایک عمومی حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور وہ یہ کہ تمہارے کسی بھی معاملے میں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم سادر ہو جائے کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے تو پھر کسی مسلمان کو بھی اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے تمام مراحل کے لیے تمام عدوار کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف کر سکے اور پھر اپنی مرضی کر سکے ایسے میں جب یہ آیات پڑھی جا رہی تھی یا پڑھ رہا تھا تو اس سے پھر وہ ایک ذکر میں نے اس سے پہلے ایک حلقے میں اشارتن کیا تھا کہ ایک صاحب نے ہر ترمی کا مظاہرہ کرتا کہ ایک مولوی صاحب نے یہ کو نہیں مانوں گا میں تو اپنے امام کی بات مانوں گا یہ اسرہ کا جملہ اس نے ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ادایت دے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَىٰ لَمُبِينًا کہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کو یہ بالکل حق ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہو نہیں اختیار پھر ختم ہو جاتا ہے انسان کا مسلمان کا مسلمان کے اہل آتا ہے تو پھر اسے اللہ کا حکم سننے کے بعد اس کی اتباع لازمی ہے اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر اس میں اس کی اتباع لازمی ہوگی پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فرام مولی صاحب نے یا فرام مفتی نے یا فرام امام نے یا فرام شخص نے اللہ امام نے یہ کہا ہے تو میں حدیث کو نہیں مانوں گا میں اس کی بات کو مانوں گا یہ ممکن نہیں ہے کسی مسلمان کو کہ یہ جائز ہی نہیں ہے پھر سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یعنی درود بھیجنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے اور یہ ہم اکثر سنتے ہیں تو یہ جو اصل لفظ ہے وہ ہے صلات ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ ہم نے فارسی زبان سے لیے یہ فارسی میں اس کو درود کہا جاتا ہے اور ہم نے فارسی کے لفظ اردو میں استعمال کرنا شروع کیا تو ہم اس کو درود کہتے ہیں یہ جو درود کا لفظ ہے اصل لفظ ہے عربی زبان میں صلاح جس کو ہم جب ہم پریر کہتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم نماز کے لیے بھی وہ صلاح کا لفظ ہے اور درود کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے الصلاة کا لفظی استعمال فرمایا ہے تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں ہمیں دروت کا لفظ جانبوئی کے سوال نہیں کر رہا تاکہ ہم اصل لفظ کے قریب تر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت کے بجائے صلات بھیج رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو تم بھی اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو یہ ہے لفظی ترجمے سے قریب ترجمہ اب جو لوگ صلات بھیجنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پھر صحابہ نے ہم پر یہ کرم کر دیا کہ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھ لیا کہ حسول اللہ آپ پر ہم کس طرح صلات بھیجے تو آپ نے سکھا دیا جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں یا صلات ابراہیمی کہتے ہیں وہ بھی ایک ہے کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں ہمارے ایک فرقہ کہہ لیں جو کہ حدیث کے بجائے بس کہتے ہیں کہ میں قرآن کو مانتے ہیں ہم مشہور اس طرح ہو گئے ہیں کہ اہل قرآن ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے تو وہ ایک اس فرقہ سا کے تعلق رکھنے والے یا اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے ایک مولی صاحب کو سننے کا موقع ملا تو وہ ہمارے اس درود کو اور ہماری اس صلات کا مضاق اڑا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو اور تم کیا کرتے ہو کہ پھر کہہ دیتے ہو کہ اللہ تُو صلات بھیج تو گویا کیا تم انکاری ہو جاتے ہو تم کہتے ہو کہ ہمیں تو نہیں آتا یا ہم نہیں بھیجتے تم بھی بھیج دو تو یہ اس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا چونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے تو وہ اس کا مضاق اڑا رہے تھے کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو اللہ تمہیں کہتے ہیں صلات بھیجو اور تم کہتے ہیں کہ تم اللہ تم بھیج دو کہ اللہ صلی اللہ محمد ہم اللہ تعالیٰ اب اس لئے یہاں پر یہ جو لفظ صلات ہے اس کے مفہوم کو اور اس کے مطلب کو ذرا واضح ہو جانا چاہیے اور وہ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر یہ جو لفظ صلات ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی کہ اللہ اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر مہربانی فرما رہا ہے وہ اپنے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے وہ انہیں برکتوں سے نواز رہا ہے وہ ان پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے اور انہیں رحمت سے نواز رہا ہے اگر بہت اور بھی اختصار سے کام لینا چاہے تو اس کا یوں مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا صلات بھیجی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور برکت لیکن جب فرشتوں اور مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجی جاتی ہے جس کا ترقیمہ ہم درود کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں فرشتے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یا درود بھیجتے تھے یا بھیجا انہوں نے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے اس نبی کو یا تو اس نبی کو اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے نواز اور وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے اسی طرح مسلمان بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یا کہتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے یہ کر رہا ہوتا ہے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے اس نبی پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما یہ ہے وہ فرق جو لفظ تو ایک ہی ہے لیکن ادا کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے اس کے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور وہ جو صاحب جو حدیث کو نہیں مانتے کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں مانتے وہ اور اس کے گروپ کے لوگ وہ اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ اس فرق کو بنیاد میں نہیں رکھتے اور چونکہ وہ بنیادی طور پر حدیثی کیا انکار کر رہے ہوتے ہیں اس لیے پھر ان کو ایک یہ محقہ مل گیا کہ ایک ہی لفظ جو اس طرح بھی اس طرح بھی اور اس طرح بھی تو اس کے انہوں نے کچھ اور معنی نکال لیے پھر سامین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کا فرشتہ یا اللہ کے فرشتے ہم مسلمانوں پر بھی صلات بھیجتے ہیں لیکن سب مسلمانوں پر نہیں کون سے مسلمانوں پر بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں میں سے جو فرد بھی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلے پر اپنی جانماز پر اپنی مسجد میں جب تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے صلات کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے الملائکہ تو تسلی علی احادیکم تم میں سے ایک جو فرد بھی نماز کے بعد بیٹھا ہوا ذکر ازگار کر رہا ہے اس پر ملائکہ صلات بہتے ہیں گویا کہ اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں ہم یعنی کہیں گے کہ اس پر درود بہتے ہیں یہ صلات کا یہاں پر ترجمہ ہم دعا کریں گے اس لیے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کے لفظے ہی تعبیر فرمایا ہے الملائکہ تو تسلی علی احادیکم ما داما فی مسلاہو اور وہ فرشتے کہتے کیا ہیں تقولو اللہم مغفر لہو اللہم ارحمہو اللہم تب علیہی وہ فرشتے جب تک مسلمان نماز پر کے اپنی اسی جائے نماز پر یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے بیٹھتا ہے جب تک بیٹھا ہوتا ہے فرشتے اس پر یہ صلات بھیج رہے ہوتے یہ دعا کر رہے ہوتے اس کے لیے کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ تو اس پر رحم فرما دے اور اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما اور اس کی توبہ قبول کر لے یا اس کو معاف کر دے پھر سامین اللہ تعالی نے مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا اس صورت میں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو جل باب یا چادر اوڑ کر نکلیں اور اس کا اس کی وجہ یہ بتا دیا کہ تاکہ دوسری خواتین کے مقابلے میں تمہاری انفرادیت پتا چل جائے کہ تم شریف زادی ہو تم مسلمان ہو تمہاری طرف کوئی غلط نگاہ سے اور کوئی غلط خیال کے ساتھ تمہاری طرف نہ دیکھ سکے یہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ سورہ اللہ حضاب اور پھر سورہ نور اس میں ایک یہ آیت جس کا ابھی ذکرہ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح پھر سورہ نور کی آیت ہے یہ ہے وہ پردے کے حکام جس میں ہماری مسلمان خواتین کو یا بہنوں کو دیے گئے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے سورہ اللہ حضاب میں کہ یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی مومن کی بیوی عورتوں سے یہ بات کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابی بہنہ کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنی چادروں کا ایک پلو یا پلو پلو کہنا چاہیے وہ اپنی اوپر ڈالے رکھیں ظاہرے کہ ادنا ایو را اپنی اوپر ایو دین تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور کہ یہ مسلمان خواتین ہیں اور پھر ان کو عذیت نہ دی جا سکے کوئی دوسرا ان کو عذیت نہ پہنچا سکے وکان اللہ غفور الرحیم یہ سورہ اللہ حضاب میں یہ حکم نازل ہوا ہے اب اس میں پھر چہرے کا پردہ ہے یا نہیں وہ ہم اگر کسی اگرے کسی حلقے میں موقع ملے تو انشاءاللہ ہم اس طرف گفتگو کریں گے اور خاص طور پر جو ہم سورہ نور کیا ذکر کریں گے تو پھر وہاں امید ہے کہ تفسیدی بات ہو سکے گی یہاں پر صرف اتنا کہا گیا کہ اور جلباب کے بارے میں کہ جلباب کہتے کس کو ہیں تو وہ چادر کو کہتے ہیں اور چادر بھی جو کہ دوپٹے وغیرہ کے اوپر لی جاتی ہے سر پر اڑی جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے اپنے چہرے کو چھپا لیا جاتا ہے یہ جلباب کا ترجمہ کیا گیا ہے جلباب کی وضاحت مختلف مفسرین نے جو کی ہے آہ ان میں مجاہد بھی ہیں اور دوسرے ابن کثیر بھی ہیں اور ابن عباس بھی ہیں ان کی جو تفسیر ہے وہ اسرہ کی گئی ہے پھر سامین ایک اور ٹاپک یا ایک اور موضوع آخری موضوع جو آج کے حلقے میں ہم شامل کر رہے ہیں آہ وہ یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کو اس دن ان کے چہروں کو آگ پر الٹایا جائے الٹا پڑ جس طرح ہم آہ بار بیکیو کرتے ہوئے مرگی کو یا جو بھی گوشت ہے اسے کوئلوں پر الٹا اور الٹ پلٹ کرتے ہیں اس طرح ان آہ بدقسمت لوگوں کو جو کہ انکار کر دیتے ہیں اسلام کو ماننے سے ان کو جب جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا تو اس وقت پھر وہ کہیں گی کہ تمنا کا اظہار کریں گی کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا ریتنا اطعان اللہ و اطعان الرسولہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی اور آج ہمارا یہ ہار نہ ہوتا کہ ہم آگ پر بار بیک کیوں ہو رہا ہے ہمارا سامین اتنے ہی گنجائش تھی بلکہ کچھ زیادہ ٹائم لے لیا ہے اب ہم اپنے اگلے مرحلے کے طرف آئیں گے اور اگلے مرحلے میں ہم انہی معلومات کا اعادہ کریں گے آپ کے یہ روزانہ شکل ہوتی ہے انشاءاللہ اور اگلا مرحلہ یہ شروع ہو گیا سامین خطر چارٹی کے تاب ان سے پیش کیے جانے والے سپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و زوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے پندرہ سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرو میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاف پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کوپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر رسال فرمائیے رمضان کوئیز اٹ اردو ریڈیو ڈاٹ ٹیو اے رمضان کوئیز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں فور فور ون پری ون ٹو ایٹ زیرو اور فور فور ایٹ سیون فور ٹو نائن نائن یہ پروگرام قطر چارٹی کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے جی سامین پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا اور آج کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں فضل جی جی اسلام علیکم رسمیس اسلام علیکم آج کی پہلی کال علیکم السلام جی آپ کا نام رزوانہ پردین محمد اسرائی جی آپ آج کی دعا بتا دیتی سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رزا نقصه و زینہ تارشه و مداد کلماته جی بہت شکری آپ کا اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرے نام نجمہ رفیق جی نجمہ جی آپ بتا دیجئے کہ تمہارے تمام اذکار کا وزن کر لینے کا مطلب کیا ہے کیا تمام جو اذکار ہیں ان کا وزن کر لینے کا مطلب کیا ہے اذکار کے وزن یہ جو ابھی دعا بتائی گئی ہے یہ گفتگو کا یہ گفتگو ہوئی تھی عدد جو عیریا رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارے تمام اذکار اور میرے یہ کلمات ان کا وزن کے حوالے سے جو جملہ ساکتی ہے اس کی وضاحت ابھی یہ محلوق کی گھنٹی کے برابر ہے کونسی محلوق محلوق دنیا کے جو لوگن کی گھنٹی کے برابر ہیں اور اپنے نفذ کی گھنٹی نہیں نہیں دنیا کے گھنٹی ہم نے کسی انسانوں کو گنا ہی نہیں اللہ پاک ہے اور اپنی ذریف کے ساتھ ہے اور اپنی محلوق کی گھنٹی کے برابر اپنے نفذ کی رضا کے برابر اپنے عرض کے وزن کے برابر نجمہ آپ نا جو اس دعا کا ترجمہ ہے نا وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں ترجمہ مطلوب نہیں ہے اس کے وہ جو گفتگو ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جوہریہ رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے یہ کلمات تمہارے اس سارے ذکر کے وزن کیے جائیں تو اشراق اور چاشتی نماز پڑھنے کے برابر ہیں اس سے بھی زیادہ سواب ملے گا اشراق اور چاشتی نماز میں بیٹھے تھیں گے اور اشراق اور چاشتی نماز کے برابر اس کا آپ چلیے بہت شکریہ آپ کا اگری کول لیتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم پروگرام رمضان کو اسلام علیکم جی والیکم السلام اپنا نام بتا دیجئے جی آپ بتا دیجئے کہ تمہارے تمام اذکار کا وزن کر لینے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جو تم خجر کے نماز سے لے کے چاشت تک کی جو کلمات آپ نے عدا کی میں ایسے کلمات بتاتا ہوں جو اس سے بھی بہت زیادہ عجر کے مستحق ہیں بہت کلمات مطلب سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضانت سے بہت شکریہ بھئی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم جی آپ کا نام لخصانہ خاتون زہر الدین لخصانہ خاتون زہر الدین زہر الدین جی آپ بتا دیجئے تسبیح و سنہ اور حمد کے اس اسلوپ کو کیا کہا جاتا ہے یہ جو انداز ہے مختصر کلمات اور عجر بہت زیادہ اس کے لیے ایک خاص اسطلاح ہم نے بتائی ہے وہ آپ کو پتا چلی ہے یہ آج یاد ہے آپ کو اللہ حافظ السفر المضاعف الذکر المضاعف ماشاءاللہ جی واہ شکریہ بکا اللہ حافظ جی اسلام علیکم اسلام علیکم حلو السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت اللہ جی مرنب محمد عسانو بلحق محمد اسمان جی آپ بتا دیجئے کہ سنن نسائی القبرہ کی دوسری روایت کیا ہے سنن نسائی کی جو دوسری دوایا سبحان اللہ عدد خلقی ہی سبحان اللہ زینت عرشی سبحان اللہ مداد قلماتی ہی اور جس کی لوہ صحیح ہے بھئی بہت شکریہ آپ کا احسان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ والسلام ورحمت اللہ محمد نعام العق محمد اسمان جی ہلو ہلو جی اسلام علیکم محمد نعام الحق محمد اسمان جی آپ بتا دیجئے کہ بائیس پارے کا آغاز امہت مومنین کو دی گئی کس اطلاع سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے کیا اطلاع دی ہے بائیس پارے کے بلکو پہلی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق کرنے کو کہا گیا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ فَالِحًا نُؤْتِهَا اَجْرَحَ مُرْتِينَ یہ جو مررہ تین والی بات ہے یہ اطلاع ہے نا وہ تو حکم ہو گیا میں نے ایس کیا تھا کہ حکم کی بات نہیں کر رہا میں اطلاع کی بات کر رہا ہوں اطلاع اطلاع انفرمیشن انفرمیشن کیا دی جاری ہے کہ اگر تم تقویٰ کی روشتیار کرتی ہو تو آپ کو دبل سواب ملے گا تو آپ کو دوہرہ آجل ملے گا یہ اطلاع دی گئی ہے یہ ہے اطلاع جی جی بہت شکریہ نام بی تو غلط تو نہیں ہو گیا نہیں نہیں بس یہ کہ تھوڑی دیر لگی پہنچ رہے میں لیکن پہنکے شکریہ شکریہ بارک اللہ فکر جی اسلام علیکم اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام جی میں نام محمد ثانی انساری خلیل انساری ہے جی آپ بتا دیجئے محاتل مومنین کو کیا منزلت سونپی گئی ہے مقام و مرتبہ کیا سونپا گیا ہے محاتل مومنین کو دوسری تمام خاتم کی مثال ہے جو لیکی کرتی ہے یہ تو لگتا کہ ڈکٹیٹ ڈکٹیٹیشن ہو رہی ہے آپ جتنا وہ جتنا ان کے سمیمی آتا وہ بیان کر دیتے ہیں سانی بھائی سیدھا سیدھا آپ اس کو چھوڑ دے جو جو صاحب آپ کو بتا رہا ہے ان کو چھوڑ دے آپ جتنا میری طرف توجہ کیجئے چھوڑ دے ان کی گفت کو بلکل نہ سنیں میری طرف توجہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں یہ دوسری مسلمان خواتین کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں دوسری مسلمان خواتین اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کام کروں یا نہیں کروں ان خواتین کے امہات المومنین کی طرف دیکھیں گے یا بس آپس میں جو بھی بردی آئے وہ کریں گے امہات المومنین کی طرف دیکھیں گے جو صاحب آپ کو بیٹھے ہیں ان کو کہیں گے اتنے پلیز وہ تعلق نہ بنے خاموش رہیں گے جب مسلمان خواتین امہات المومنین کی طرف توجہ کرتی ہیں ان کی طرف دیکھتی ہیں ان کے لیے تو گویا کہ وہ ان کے لیے مسلمان خواتین کے لیے وہ اسوا ہے وہ قدوہ ہے وہ نمونہ ہے یہ مقام مندلہ یہ آپ سے پوچھا گیا تھا بس بہت شکریہ آپ کا جی اسلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام اجاز الحق نصیر الدین جی اجاز الحق صاحب آپ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اصل خوبی اور بردری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا ہے یا کچھ اور نہیں کچھ اور وہ کیا ہے جی وہ یہ کہ یعنی کہ بریویت اور انبیاء کی بھی تھی تو لیکن یعنی انہوں نے ہر حالت میں تقوی اختیار کیا ہر حالت میں یعنی متقی اور پرہزگاری اختیار کی اور آسان اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بارک اللہ بہت شکریہ آپ کا صحیح اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم جی والاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ فردہ سے جی شکیلہ جی کون سا سوال پوچھوں قرآن سے قرآن سے اچھا آپ بتا دیجئے دبی زبان سے بات نہ کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب اس میں کڑوے طریقے سے نابت کرنے نورمل طریقے سے بات کرنے نہیں دبی زبان سے بات نہ کرنے کا مطلب دبی زبان سے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے دبی زبان سے بات کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی پہلے پوچھیں سوال دبی زبان سے بات کرنے کا اکڑ کیا اکڑ نہیں نہیں اکڑنے جو دبی زبان جو دباوال آدمی ہوتا وہ اکڑ کے بات کرتا ہے وہ تو انٹر ہوتا ہے اس کے مطلب ایسے طریقے سے نابت کرو کہ جو مریض ہیں ان سے کچھ غلط یہ اس سے قریب نقریب تر ہے بہت شکریہ آپ کا شکریہ جی بہت شکریہ بارک اللہ فکر اگری کال لے لے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم السلام محمد مصطفیٰ کمار جی کیا سب پوچھئے آج پروگرام نہیں سنا پورا اچھی بات اچھا جی مشاء اللہ دیکھیں گے آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے بیسک کلرز یعنی بنیادی راگ جی کیسے جی کیسے ہی ہے یہ اللہ کا نام آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی کیسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بیسک کلرز بنیادی رنگ بیسک کلرز رنگ بیسک کلرز بیسک کلرز وائٹ بلائٹ ہم بائٹ کسی بائٹ براغ ہے جی بتائیے اب یہ تین دنگ ہیں ان کو تین ہے اب اگر وہ بھی نہیں تو پھر یہاں جانا یہی بات ہو سکتی ہے اس پر اور کچھ ہم کیا کریں یہ بھی بتاتی ہے تین گرین ہے گرین تو نہیں گرین ان میں سے کلرز ایسے ہیں اگر انہوں نے ملایا جائے تو گرین بن سکتا ہے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب پھر مشکل ہو گئی اگر چلیے کوئی بات نہیں نیکس ٹائم انشاء اللہ بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اگلی گولے لے اسلام علیکم ہلو سلام علیکم میرا نام حافظ نائم کبھی مردان آباد آتی کبھی نسوانی آباد آتی حافظ نائم سوال کرنا ہے جی کیسے تو جی کیسے آپ یہی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیسک کلرز بنائے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کو یہ ہے ریڈ یلو اور بلو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اسلام علیکم جی آپ کا نام میرا نام یونس میاں جی آپ بتا دیجئے کہ دوی زبان سے بات نہ کرنے کا مطلب کیا ہے اگر کوئی بیمار آدمی مریض آدمی ایسا ہے جس کے غلط لپ لگے ہو سمجھ لے کے اسے غلط اندیس میں ڈال 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 سکتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آجانے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اللہ اللہ حقیقت مسلمانوں کی حکم عمل کرے جو حکم آجانے کے بعد عمل کرے اس پر لازمین عمل کرے اس پر بعد گجاج ختم ہو جاتی ہے اپنی مردی کرنے کی بہت شکریہ اللہ حقیقت حقیقت اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محمد اللہ علیکم آپ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یعنی درود پیچنے کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے اللہ اور اس کا فرشت سلام بھیجتے ہیں درود سلام بھیجتے ہیں انسانوں کو بھی کہا گیا کہ انسان بھی بھیجے ہیں انسانوں سے نہیں کہا گیا مسلمانوں سے کہا گیا مومنوں سے نہیں مومنوں سے بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم عمر شاید منور سن جی آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاحات بیجنے کا مطلب کیا ہے جواب آپ کا غلط ہے بھائی غلط بات نہ کریں اللہ کی طرف سے فریشتوں کی طرف سے نہیں مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کا مطلب بتائیے بھائی عمر بھائی کیا ہو گیا اللہ کی طرف سے مطلب جب اللہ تعالیٰ کہہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں صلاحات بھیجتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں دعا کرتا ہوں نہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں میں اس کی تعریف کرتا ہوں میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں میں اور کچھ لفظ آتا ہے اس سے ملتا ہے جلتا برکتیں نازل فرماتا ہوں رحمتوں کی بارش کرتا ہوں یہ مفہومیں بھائی شکریہ آپ کا الحافظ اسلام علیکم حلو اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام عائشہ صدیقہ یہ آواز آپ کے پیچھے بہت آ رہی ہے عائشہ صدیقہ پورا نام بتائیے پلیز عائشہ صدیقہ بشیر عبدالنمجی بشیر جی آپ بتا دیجئے کہ فرشتوں اور اہل ایمان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة کا کیا مطلب ہوتا ہے فرشتوں اور اہل ایمان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة کا کیا مطلب ہے اسلام علیکم جی عائشہ صدیقہ پورا نام بتا دیجئے کہ فرشتوں اور اہل ایمان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة کا کیا مطلب ہے؟ جو ازاد کا مطلب دعا ہے ہم جب درود اللہ کے نبی پر دھولت رہتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی کے لئے دعا کرتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ علیکم السلام جی اسلام علیکم ہلو ہلو سلام علیکم جی علیکم السلام میرا نام شمی مقترب عبد المقیم ہے جی اب بتا دیجئے کہ فرشتے ایک مسلمان پر کب صلاح پیجتے ہیں فرشتے ایک مسلمان پر کب صلاح پیجتے ہیں کب صلاح پیجتے ہیں جی ایک فرشتے ایک مسلمان پر اس وقت صلاح دیتے ہیں جب وہ آدمی نیک نیک و پریزگار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کام کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کام کر رہا ہو تو فرشتے اس کے لیے صلاح بیٹھتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ کام کونسا ہے نیک عمار کرتا ہے عملی صالح نہیں عملی صالح نہیں آپ نے سنا نہیں پھر پروگرام شاید بہت شکریہ بھی آپ کا اللہ حافظ اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آپ کا نام اسلام عزاد انساری ریواز محمود انساری آپ بتا دیجئے کہ فرشتے ایک مسلمان پر کب صلاح پیجتے ہیں آپ کیا ہے جب وہ جب نماز کے مسلم پر جب بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ کا جی کسکتے رہتے ہیں تو پریشتہ لوگ اللہ کا جی دعا کر رہا ہوتا ہے اے اللہ اس کو مقفلت فرما دے اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اس کی توبہ قول کر لے بہت شکریہ آپ کا آزاد انسار صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم پروگرین رمضان قوز ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم سن رہے ہیں پروگرین رمضان قوز اور ایک اور کال اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام جی آپ کا نام میرا نام سمیہ شکیل احمد جی سمیہ جی آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالی نے مسلمان خواتین کو گھر سے باہر نکلنے پر کیا اوڑنے کا حکم دیا ہے جلابیب جو پردہ ہے وہ جل باب کہتے ہیں بہت ساری جلابیب تو بہت ساری چادرے ہو جاتی ہیں نا تو آپ آپ کتنی پینکے جاتی ہیں پندرہ سولہ اٹھارہ نہیں ایک تو اس لئے اس کو کہتے ہیں جل باب جلابیب نہیں کہتے چکے بہت شکریہ سمیہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مرتضا غلام محمد جنرل نالچ سے سوال کر لیجی جنرل نالچ میں آپ بتا دیجئے کہ قطر چیارٹی بنگلہ دیش کے کتنے ڈسٹرکٹ یعنی جو ازلہ ہیں ان میں مدد کر رہی ہے کتنے ڈسٹرکٹ میں مدد کر رہی ہے تقریباً چار ڈسٹرکٹ کی مدد کر رہی ہے نہیں زیادہ کر دیجئے اچھا بس ساتھ ہوں گے احمد کیجئے صحیح جواب تک پہنچ جائیے آخری آخری موقع آخری موقع ہے اور ذرا صحیح طرف یہ تقریباً یہ تقریباً گیارہ بارہ جلا کے شکر جو صحیح جواب ہے وہ تیرا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم آپ کا نام میرا نام روامل شادل جی آپ بتا دیجئے کہ جن لوگوں کے چہرے اس دن آگ پر اُلٹ پُلٹ کیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے یہ لوگ اُس دن ایک کہیں گے کہ ہم نوی کا بات مانتا نوی کا نوی کا نوی کی طریقہ سے چالتا تو ہمارا ایسا حولت نہیں ہوتا تو آج ہمارا ایسا حولت نہیں ہوتا صحیح بات جزاق اللہ ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کا سلام علیکم سلام علیکم جی اسلام علیکم جلدی 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 کیوں ہوئی اسلام علیکم جی علیکم منس سلام آپ کا نام جی آپ بھل اللطیب بابو علیہ جی آپ بتا دیجئے کہ مسلمان عورتوں سے پہلے نبی کیا مخاطب کیا گیا ہے مسلمان عورتوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو کیسے مخاطب کیا گیا ہے پھر ان کی بیٹیوں ان کا پھر مسلمان خواتین کا ذکر آیا ہے تو ان کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا ان کا اس لیے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اور مسلمان عورتوں کی طرح نہ سمجھے اپنے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ایک اللہ حافظ اللہ حافظ ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام جی اللہ حافظ جی آج کی دعا بتا دیچی سبحان اللہ و بحمدی عجد خلقی و رضا نفسی و جنگ اغشی و مداد کلماتی جی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا اوک اللہ حافظ حافظ جی ہلو اپنے نام بتا دیچی احمد علی شیرانی جی آپ بتا دیچی کہ بائیسویں پارے کا آغاز امہات المومنین کو دی گئی کس اطلاع سے ہوتا ہے بائیسویں پارے کی جی پریزگاری پریزگاری آپ نے پرگام سنے بھئی اللہ سننے پائے نا اس لیے مشکل ہو رہی ہے آپ کو بہت شکریہ آپ کا بھئی اوک اللہ حافظ اللہ حافظ جی بند کر دیچی پریز اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام جی آمینہ خاتم سمسل دین خان جی آپ بتا دیچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اصل خوبی اور برطری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا ہے یا کچھ اور؟ نہیں نہیں وہ لوگ تاقوائے اختیار کردیں بہت شکریہ آپ کا اگلی کول لے لیں اللہ حافظ اللہ حافظ دو کوتہ ہمیں اور لینی ہے دو طرح اسلام علیکم اللہ حالکوم جی والیکم السلام میں محمد ابراہیم رہن بات پراؤ جی جی کسے سوال کر لیجئے بچ میں گیپ ہو گیا چلیے ٹھیک ہے آپ بتا دیجئے کہ کائنات میں پانے پائی جانے والی اشیاء کے بارے میں تین نظریات پائے جاتے ہیں کون کون سے ہیں کہ یعنی ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے یا خود بخود بائی چانس بن گئی ہیں یا ایک ارتقائی عمل کان دیا تین نہیں تھا ایک تو بگ بینگ ہے چلیے بہت شکریہ آپ کے اگری آخری کول لے لیں چلیے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ چلی ہلا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سلام ساجد علی ساجد علی آپ بس یہ بتا دیئے بلکہ میں آپ کو بہترین ٹائم نہیں بچا کہ آپ کو سوال پوچھیں پھر آپ کا ہم نام لکھ لیتے ہیں قطر چیرٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے قطر میں رہنے والے مقروض لوگوں کی مدد کے لیے ایک مہم شروع کی تھی اور وہ مہم اب مکمل ہو گئی ہے اور اس کے لیے اٹھائیس ملین ریال جمع کیے اور پھر اسے مزید دو سو ملین ریال کے رقم مل گئی ہے اب وہ یہ مہم مکمل ہو گئی ہے آپ کی طرح سے یہ جواب لے لی ہے ساجد علی پورا نام کیا ہے ساجد علی وحاب علی وحاب علی ساجد علی ہمارے پاس نمبر ہیں انہتیس انہتیس میں سے کوئی دو نمبر بتائیے سیون اور ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ٹو بائیس نمبر پہ ہیں عامنہ خاتون شمس الدین عامنہ خاتون اور احمد علام محمد آپ دونوں اپنے آئی ڈی کاٹ کی کوپی اور آئی ڈیر ٹوان نمبر یعنی موبائل نمبر ہمیں ای میلے کر درrained سال فرمائیے رمضان کویت اٹ آڑدور Architecture kita ف durchaus اور säpher-priamat اللہ